ساتھی واد آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل کا پریکٹیکل اور اردو میڈیم کا ہے چھے سو اکتیس کمٹیٹر اینڈ آفیس اپلیکیشن نائیو ایس ٹویل کلاس کا اور یہ اردو میڈیم میں ہے اگر آپ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو پونٹیکٹ کر لیے پریکٹیکل سولد مل جائیں گے پیڈی ایف فارم میں بھی اویلیب ہے اور ہارٹ کوپی میں بھی آپ کے ایڈرس تک پہنچ جائ مطلب دھوننا اس کے مقاصد لکھے ہوئے اس پریکٹیکل کو مکمل کرنے کے بعد آپ فائل اور کلڈر جسرچ اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے تلاش کر سکیں گے سوفٹ ویئر کی ضرورت ہے ونڈو ایکس پی شرط ہے ونڈو ایکس پی میں کام کرنے کے بنیاد یہ ہیں طریقہ کار ہے شروع پر کلک کریں گے اور تلاش پر کلک کریں گے مطلب سٹارٹ پر کلک کریں گے سرچ پر کلک کریں گے ونڈو کی بائی جانب سے تمام فائلز اور کلڈر کو منتخب کریں گے فائ میں موجود ہو تلاش کریں اس برو فائل یا فولڈر کے نیٹورک پر کلک کریں اس سے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں جب اس میں ترمیم کی گئی پر کلک کریں گے تو ان فائلوں کو تلاش کرنے کے لیے جو مخصوص تاریخوں پر یا اس کے درمیان بنائی گئی تھی سیکھنے والوں کے مشاہدات فائلز اور فولڈر کو تلاش کرنے کے لیے سرچ اپشن کا استعمال ایک تیز اور محسر طریقہ ہے سرچ بار میں بس مطلوبہ الفاظ ٹائپ کریں اور سسٹم فائلز کا نام مواد اور مقام کی بنیاد پر متعلقہ نتائیز دکھائیں گے یہ خصوص جدید آپریٹنگ سسٹم اور فائل مینیجز زمین وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کے پیچھے کوئی میج میج نہیں بس آپ کرتے چلے جائیے کیونکہ یہ جو ہے اس طرح کا پریکٹیکل ہے کہ اس میں آپ کو دیکھنے کا مطلب اتنا وہ نہیں ہے جتنا کرنے کا ہے اس کے بعد میں فائل یا فولڈرز کو جو ہے مینیجمنٹ فائل مینیجمنٹ کی سرکے میں اسے کھولنا نام بدلنا چلانا کاپی کرنا ڈیلیٹ کرنا مقصد ہے اس پریکٹیکل کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے پسند کے مطابق کھولنا نام بدلنا چلانا کاپی کرنا پیلیٹ کرنا جیسی سرکرمیاں کر سکیں گے سوفٹوئر کی ضرورت کیا کیا ہے جہاں پر لکھ ہوئی ہیں یہ سارے عمل ہیں اور یہ آپ اسے کر کے دیکھیں گے کیا طریقہ اکار ہے ساری چیزیں یہ کہ جیسے طریقہ اکار ہے اسٹارٹ پر کلک کریں اور پھر میڈوکومنٹ پر کلک کریں آپ جس فائل فولڈر کو دریافت کرنا چاہتے ہیں اس پر ڈبل کلک کر دیں اس طرح سے یہ پورا جہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اسے آسانی سے کر لیں گے اس کے بعد بھائی آگے شکل تھے ہیں پریکٹیکل نمبر چار پر فائل کے تحت نام تبدیل کریں یا کلک کریں نیا نام ٹائپ کریں اور پھر اینٹر پر کلک کریں پھر جہاں پر ایکسپلور کا استعمال کرتے ہو فائل کا کپی کرنا اور منتقل کرنا سٹارٹ پر کلک کریں تمام پروگرام کی طرف اشارہ کریں اور نوازمات کی طرف اشارہ کریں اور پھر ونڈو ایکسپلور پر کلک کریں یقین ماند بنائیں کہ آپ جس فائل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں اس کو منظر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد نیا پہ آگے بھی اگر آپ ماوس کے دائے بٹن کو دباتے ہوئے دائے جاؤں کے بائے جاؤں دباتے ہوئے کوئی آئیٹم کو لاتے ہیں تو آپ فائل کو اس کے نئے مقام کی طرف منتقل کپی یا شرٹ بنا سکتے ہیں آئیٹم کو منتقل کرنے کے بجائے کپی کرنے کے لیے بریک کرتے ہوئے کنٹرول کو دبائے رکھیں آئیٹم کو منتقل کرنے کے لیے شفٹ کو دبائے رکھیں اس کے بعد کیا کریں اور کیا نہ کریں اپنی فائل کو کسی معنی نام دینے کی کوشش کریں فائل کو اس نام کے ساتھ محفوش نہ کریں جس سے فائل پہلے سے موجود ہے مطلب جیسے آپ نے ایک فائل آئی ایم سی کے نام سے شفت کری تو دوسری بھی آئی ایم سی کے نام سے مطلب سیم نام سے نہیں کرنی کچھ چینج کرنا ہے سیکھنے والوں کا مشاہدہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ فائل منیجمنٹ کی سرکرمیاں جیسے کھولنا نام تبدیل کرنا منتقل کرنا کافی کرنا وغیرہ ایک فائل کمپیٹر سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے اس کے بعد ہے پریکٹیکل نمبر چار مقصد فولڈر منیجمنٹ کی سرکرمیاں جیسے ذریافت کرنا بنانا نام مدلنا منتقل کرنا حضب کرنا مقاصد اس پریکٹیکل کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی پسند کی مطابق ایکسپلورنگ تخلیق نام مدلنا جیسے سرکرمی کو قابل ہو جائیں گے سوفٹ ویئر کی ضرورت ہے ونڈوز ایکس پی یا اس سے اچھا ورزن طریقہ کاریم کولڈر دریافت کرنا اسٹارٹ پر کلک کریں مائی ڈوکومنٹ پر کلک کریں کولڈر بنانے کے مراہل اس سب پر کلک کریں اور اس طرح یہ کمپلیٹ ہو جائے کولڈر کو نام تبدیل کرنے کے لئے اسٹارٹ پر کلک کریں مائی ڈوکومنٹ پر کلک کریں آپ جس پولڈر کا نام تبدیل کرنا چاہتنا پر کلک کریں فائز کے تحت نام تبدیل کرنے پر کلک کریں نیا نام ٹائپ کریں پھر انٹر پر کلک کریں کیا کریں اور کیا نہ کریں کسی بھی غیر ضروری ان جن سے بچنے کے لیے آپ فولڈر کا نام سسٹم فولڈر کے نام پر نہ رکھیں سیکھنے والوں کا مشاہدہ یہ ہے کہ فولڈرز کمینگمنٹ کمپیٹر سسٹم اور فائلو اور فولڈرز کو تلاش کرنے نام تبدیل کرنے مستقل منتقل سوری منتقل کرنے کے ذریعے ترتیب دینا اور برقرار رکھنے کا عمل ہے اس سے ڈیٹا کی مؤثر سٹور پیج اور بازیافت میں مدد ملتی ہے اس کے بعد بھائی پیج نمبر آٹھ ہے پریکٹیکل نمبر چار ہے یہ دیکھیں مقصد ایم ایس ایکسل شیٹ میں چارڈ داخل کرنا مقصد ہے اس پریکٹیکل کو کرنے کے بعد گرافیکی طور پر ڈیٹا کی ممائنگی کرنے کا چارڈ استعمال ہوگا سوفٹیئر کی ضرورت ہے ایم ایس ایکسل پر آئید میں تجویز کردہ یا اضامات پر عمل کرتے ہوئے ایکسل شروع کریں پہلے سے بنایا ورکشیٹ کھولیں ٹونٹی کولم چارڈ بنانا متعلقہ ڈیٹا کو منتخب کرنا داخل کریں اور چارڈ پر گلک کریں لکھانے کے لیے باہر چارڈ پر استعمال کریں اس کے بعد کیا کریں اور کیا نہ کریں ہمیشہ ایک معلوماتی عنوان چارڈ کے مختلف اقسام اور اختیارات آدمات دیکھیں کس طرح مختلف چارڈ آپ کے ڈیٹا کی نمائدگی کرتے ہیں سیکھنے والوں کی مشاہدات ہم نے مشاہدہ کیا کہ ایم ایس ایکسل میں چارڈ داخل کرنے میں ڈیٹا کا انتخاب چارڈ کے قسموں کا انتخاب ظاہری شکل کی حضبی ضرورت بنانا اس کے بعد پریکٹیکل نمبر پانچ ہے ٹھیک ہے اپنی مشین مقصد ہے اپنی مشین پر انٹرنیٹ فائلوں کو مطلوبہ جگہ پر ڈاؤنلوڈ کرنا مقاصد ہے انٹرنیٹ فائلوں کو کریں اور کمپیٹر کو سوفٹیئر کی ضرورت طریقہ کار بھی لکھا ہوا اس کے اندر اور یہ ساری بات ہیں یہ پورا اس کے اندر آپ کو لکھنا ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں فائل آسانی سے ملتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ڈاؤنلوڈ سے پہلے فائل کا سائز چیک کریں فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے محتبر ضرورت استعمال کریں مطلب ایسا نہ ہو کہ جہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وائرز گز جائے آپ کے جو پرسنل پرائیویسی اس کو نقصان دیں ہم نے مشاہد ہے کہ فائلوں کا سائز اور انٹرنیٹ کنیکشن کی رفتار کے لحاظ سے ڈاؤنلوڈ کے عمل میں زیادہ یا کم وقت لگ سکتا ہے کچھ ویب سائٹ ساریف سے ڈاؤنلوڈ پر کئی بار کلک کرنے یا ڈاؤنلوڈ کے عمل کو شروع کرنے کے لئے کیجئے کو مکمل کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پریکٹیکل نمبر اس کا سیکھ مقصد ہے اپنے دستاویز میں درزیل کو داخل کرنا بول اور ٹیبز اس مقصد کے تحت دیکھیں کیا کر سکتے ہیں ظاہر کرتا ہے کہ مایکرو سوفٹ ویئر دستاویز میں مختلف اناسر جیسے بول اور ٹیبز ہیڈر اور پوٹر بغیرہ استعمال گیا ہے سوفٹ ویئر کی ضرورت ایم ایس ورٹ طریقہ اکار بول اور ٹیبز داخل کرنا ٹھیک ہے سرگرمیاں جہاں بول سوڈ ڈالنا بول پوائنٹ داخل کرنے کے لئے ہوم ٹیبز پر جائے اور پیرا گراب گروپ میں بول لیسٹ پر کلک کریں ٹیبز کو داخل کرنے کے لئے استعمال پر کلک کریں ہائڈ ویئر اینڈ سوفٹ ویئر ٹیبز پر جائے اور اسے ہائڈ ویئر پر کلک کریں اور اس طرح سے داخل کریں کیا کریں کیا نہ کریں یہ لکھا ہوا اس کے اندر مشاہدہ دکھا مشاہدہ سے تقدیل کرتے وقت دستہ بھی اس کو محفوظ کرتے ہیں اور یہ ساری بات ہے آپ اس میں بتا دیں ٹریکٹیکل نمبر ساتھ ہے مقصد ٹھیک ایڈرس لیسٹ کو ملا کر میکنگ لیوی بنایں سوفٹ ویئر کی ضرورت ایم ایس ورڈ طریقہ اکار ہے مائکرو سوفٹ ورڈ کھولیں اور مائکرو ٹیپ پر کلک کریں سٹارٹ میل مرچ پر کلک کریں اور پھر لیوز کو انتخب کریں اور اس طرح جو ہے آپ کے مندازین ڈیٹا پر کلک کریں اور اپروڈ ہو جائے گا اس کے بعد کیا کریں کیا نہ کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایکسل میں فائل کولم مناسب طریقے سے لیول لگایا اور ہر ایڈریس کے لیے درست معلومات پر مستمی ولد یا پرانی معلومات کا استعمال نہ کریں مشاہدات اس کے بعد پریکٹیکل نمبر آج مقصد ایم ایس اکسل کی ورکشیٹ میں ریاضی کے فارمولوں کا اطلاف کرنا یعنی لگانا بنیادی کام یہاں پر دے رکھیں ایم ایس اکسل کے ذریعے میں سوفٹ ویئر کی ضرورت طریقہ کار پورا دے رکھتا کیا کریں کیا نہ کریں یہاں پر دے رکھتا مشاہدات ہیں یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھ دیں گے مشاہدے میں یہ مقصد ایس اکسل ریاضی کی کار ویئو کو جاب دینے کے لیے ساری دوست انٹرنیٹ فراہم کریں آدھا شمار کو چیک کریں ریاضی کی کار ویئو کے نقائش کو آسانی سے تصدیق کی جا سکتا تو یہ تبہ ہمارا مس ایکسل اور یہ یہ تھا ہمارا پریکٹیکل کمپیٹر آفیس اپلیگیشن کا اورگی میڈیم میں چھے سوئے کرتی سپیل سکراس اور آپ کو جو ہے یہ پیڈی ایف فرم میں چاہیے تو کونٹیکٹ کریے اور آپ چاہتے ہیں ہارڈ کوپی میں مل جائے ہارڈ کوپی میں بھی آپ کے ایڈرس پہت جائے آپ ان سے کونٹیکٹ کریے دسکرپشن میں نمبر ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور چینل سے جڑ جائیں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی انفورمیشن پہت جائے شکریہ آپ کا